اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا اننا للہ و اننا الیہ راجعون یا ایتہن نفس المطمئنہ ارجعی الى رب کی راضیتم مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی ازاداران امام مظلوم کربلا آپ مسلسل مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں سوز اور سلام پڑھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دکھیاری ماں کو اس کے بیٹے کا پرسا دے سکیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس گھر میں اتنے واقعات ایک ساتھ رونما ہوئے ہوں اس گھر میں کس کا کس کا پرسا دیا جائے سیدہ اگر ایک بیٹا آپ کا دنیا سے اٹھ جاتا تو شاید ممکن ہے کہ ہم پرسا دے پاتے لیکن آپ کے گھر کے تو اٹھارہ چراغ خاموش ہو گئے سیدہ ہم کس کا کس کا پرسا آپ کی خدمت میں پیش کریں اے رسول خدا آپ کا حسین میدان کربلا میں بڑی مظلومیت کے ساتھ قتل کر دیا گیا اے امیر المؤمنین آپ کا حسین اپنے بچوں کے ساتھ میدان کربلا میں سبا کر دیا گیا اے سیدہ آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے میدان کربلا میں قتل کر دیے گئے لیکن آج ایک اور ذات کو پرسا دینا اس منتقی میں خون حسین کو پرسا دینا ہے جن کی ذلفقار انتظار کر رہی ہے کہ مجھے اپنے جد حسین کے خون کا انتقام لینا ہے ہاں آپ کی آنکھیں گریہ کرتے ہوئے اس بات پر توجہ دے رہی ہیں کہ آج کا دن کہ جس دن سب سے زیادہ جس کا دل زخمی ہے وہ ہمارے آقا اور مولا ہیں مولا آپ کی بارگاہ میں ہم پرسا دینے کے لیے آئے ہیں شبیحیں جس موقع کے اوپر سامنے آ جاتی ہیں ہم برداشت نہیں کر پاتے جس موقع کے اوپر تابوت مبارک آ جائے ہمارے لیے سبر کرنا ممکن نہیں ہوتا علم مبارک پر نظر پڑ جائے ہمارے لیے سبر کرنا ممکن نہیں ہوتا لیکن انصاف سے بتائیں اگر کسی کی نگاہوں کے سامنے حسین کا کرتہ موجود ہو آپ سنیں گے آخری امام جس خیمے میں قیام پذیر ہوتے ہیں اس کی دیوار پر وہ کرتہ آویزن کر دیا جاتا ہے جس سے خون تازہ نکل رہا ہوتا ہے اور امام کی جب نگاہ پڑھتی ہے یہ آواز دیتے ہیں اے میرے جد مظلوم حسین میں آپ کے لیے سبح و شام گریہ کرتا ہوں آقا ہم آج اسی کا پرسہ دینے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں یقیناً آج کا دن ان حضرات کے لیے جو اہلِ بیتِ اتھار کے گھرانے کے لیے ہیں گھرانے کے ہیں ان کے لیے بڑا سخت ہے لیکن اتنا ضرور احساس ہے آپ جتنی مصیبتیں سن رہے ہیں وہ سننے پر گریہ کر رہے ہیں آپ کی نگاہوں نے دیکھا نہیں ہے آپ کی نگاہوں نے کبھی بھی اس منظر کے سامنے سے خود کو نہیں گزارا ہے لیکن ہاں میدانِ کربلا میں زینب کے دل سے کوئی پوچھے جس نے سارے مظالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وقتِ عصر سے لے کر آخرے وقت تک زینب کی نگاہوں میں سارے منظر ہیں اور وقتِ عصر تو ایک وقت ہے زینب نے تو صبح آشور سے منظر دیکھا ہے ابھی یہ نمازِ زہرین آپ نے پڑھی ہے یہی نمازِ زہرین جب میدانِ کربلا میں ادا ہوئی انداز یہ تھا کہ ابو سوامِ سیدہوی نے آ کر کہا کہ آقا زہر کا وقت آ چکا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آخری نماز آپ کی اختدام میں بجا لائیں امامِ حسین نے آواز یہ ذکرت الصلاح جعلک اللہ من المسلین تم نے نماز کو یاد کیا ہے پروردگار نماز گزاروں میں تمہیں قرار دے لیجئے میدانِ کربلا میں صفیں بچ گئیں امامِ معصوم مسلح پر موجود ہیں لیکن نماز ہو تو کیسے ادا ہو دشمن بار بار حملے کر رہا ہے امام کے دو صحابی آگے بڑھے ایک زہر مولا آپ نماز پڑھئے میں ان تیروں کو روکتا ہوں میں ان تلواروں کو روکتا ہوں یہ دو صحابی امامِ حسین آکے آکے کھڑے ہوئے امامِ حسین نے نماز کو شروع کیا لیکن عجیب انداز ہے امامِ حسین کی نماز کے دوران مسلسل تیر برسائے جا رہے ہیں آآ کے دشمن تلواریں لگا رہے ہیں تاکہ یہ نماز نہ ہونے پائے اور ادھر حسین کی نماز مکمل ہوئی یہ دونوں صحابی زمین پر گرے حسین نے اپنی آغوش میں سر رکھ لیا جاؤ تمہیں میرے نانا سے راب کریں گے جاؤ تم میرے نانا کے پاس جا رہے ہو امامِ حسین کے یہ دونوں صحابی ہیں جو میدانِ کربلا میں درجہِ شہادت پر فائز ہو رہی ہیں لیکن ہاں آزاداروں اب تمام اصحاب نے تیاریاں شروع کر لی ہیں ایک ایک میدانِ کربلا میں جا رہا ہے اپنی قربانی کو پیش کر رہا ہے اور اس کے بعد شہادت کا جام نوش کر رہا ہے حسین کبھی جون کے سرحانے جا رہے ہیں کبھی زہیر کے سرحانے جا رہے ہیں کبھی حبیب کے سرحانے جا رہے ہیں حسین مسلسل میدانِ کربلا میں جا رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں اکیلِ حسین ہر ایک سرحانے خود کو پہنچا رہے ہیں اصحاب کی شہادت کے بعد اب عائزہ کی باری تھی اب جگر کے ٹکڑوں نے اپنی قربانیوں کو پیش کرنا شروع کیا کبھی حسن کی آدھگار قاسم میدانِ کربلا میں آئے کبھی جعفر کی نشانی ان کے خاندان کے یہ نونحال عون اور محمد میدانِ کربلا میں آئے ساری قربانیاں ایک ایک کر کے حسین پیش کر رہی ہیں جن مسائب کو آپ نے دس دنوں میں سنا ہے وہ ایک دو پہر میں حسین نے سب کو برداشت کیا ساری مسئیبتوں کو امامِ حسین برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہیں لیکن ہاں میدانِ کربلا میں امامِ حسین کی قربانیوں کا عالم یہ ہے ایک جنازہ لے کے آتے ہیں تو دوسرا شہید تیار ہو جاتا ہے دوسرے شہید کا جنازہ لے کے آتے ہیں تو تیسرا مجھا ہی تیار ہو جاتا ہے امامِ حسین میدانِ کربلا سے یہ جنازہ لالا کے خیمے میں رکھ رہی ہیں لیکن اب ایک وقت ایسا آیا کہ خیمے میں صرف جنازہ رہ گئی ہیں خیمے میں اب کوئی جوانوں میں باقی نہیں بچا ہے بزرگوں میں باقی نہیں بچا ہے حسین نے وہ آخری قربانی بھی میدانِ کربلا میں پیش کر دیا وہ ننہ علی اصغار کہ جو امامِ حسین کے لیے دل کا سکون تھا اسے بھی حسین نے قربان کر دیا اب اکیلا حسین تکو تنہا حسین میدانِ کربلا کی طرف بڑھنا چاہے رہی ہیں لیکن عجیب موقع ہے آئے در خیمہ کے اوپر کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں یا زیناب یا امہ کلسوم علیکم نمینی السلام اے میری بہن زیناب اے امہ کلسوم اے سیدانیوں تم سب کے میرا آخری سلام یہ آواز کا بلند ہونا تھا خیمے میں قیامت کا منظر سامنے آ گیا دورتی ہوئی سیدانی آئیں حسین کے خیمے میں جمع ہو گئیں اے آقا آپ میدان میں چلے جائیں گے آپ اگر قتل ہو جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا فرمایا اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سب کو عصیر کیا جائے اور یہ کہے کہ حسین نجانے کیا بڑی آہستگی کے ساتھ فضہ سے کہہ رہے ہیں جناب زینب کی بیچہینی بڑھ رہی ہے آگے بڑھیں اے فضہ اتنا بتا دو کہ میرے بھائیہ نے کیا مگایا ہے فضہ کہتی ہے کہ آقا نے بنا کیا ہے کہا نہیں مجھے بتاؤ سنیں گی ازاداروں حسین نے فضہ سے کہا جاؤ میرا وہ پرانا لباس لے کے آجاؤ تاکہ حسین اس لباس کو پہن کے جائے دشمن کہیں ایسا نہ ہو کہ لباس کی محبت میں حسین کے جسم سے کپڑے اتارنے لگے ہاں امام حسین نے وہ پرانا لباس نیچے پہنا اوپر ابا پہن کے حسین اب میدان کربلا کی طرف چلنا چاہتے ہیں آئے اپنے بیٹے کے سرانے آئے آنے کے بعد اب جو شانہ ہلایا سید سجاد نے نظر اٹھا کے دیکھا دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ کوئی باپ کو اپنے بیٹا پہچان نہ سکے لیکن سید سجاد نے آواز دیا اے بھپی ممہ من حاضر رجول یہ شخص کون میرے خیمے میں موجود ہے آواز دیا اے بیٹا یہ تمہارے بابا حسین سنے گے آپ اسی مدینہ تیبہ میں سارے واقعات کے بعد جب منحال نے ایک دن پوچھا مولا کیا یہ ممکن ہے مولا سجاد سے کیا یہ ممکن ہے کہ بیٹا باب کو نہ پہچان سکے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہا پھر کیوں یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب کربلا میں حسین آپ سے ملنے کے لیے آئے آپ حسین کو اپنے بابا کو پہچان نہ پائے امام سجاد نے اپنی دو انگلیوں کو اداعت ایک دوسرے سے جدا کیا پوچھتے ہیں منحال بتاؤ ان دو انگلیوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے کہا آقا یہ تو ذرا سا بھی فاصلہ نہیں ہے امام سجاد فرماتے ہیں منحال جب میرے بابا مجھ سے ملنے آئے تھے ان کے بدن میں اتنی جگہ بھی نہیں تھی جہاں پر زخم نہ موجود رہا ہو جہاں سے خون نہ دس رہا ہو جہاں کے اوپر مولا کو درد نہ محسوس ہو رہا ہو اتنا زخمی حسین میں کیسے اپنے بابا کو پہچان لیتا ہاں امام حسین خیمے سے نکلے لیکن ایک جملہ کہتے ہوئے نکلے اے بیٹا سجاد اگر مدینہ واپس جا کر میرے چاہنے والوں سے ملاقات ہو ان سب سے میرا سلام کہہ دینا حسین نے آخری لمحات میں اپنے ان چاہنے والوں کو سلام کہلوایا امام حسین اب خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں اب جو دمے در آئے اچانک پیچھے سے آواز آئی محلن محلہ یبن الزہرہ اے زہرہ کے لادلے ذرا آہستہ چلیے اب جو پیچھے گھوم کے دیکھا چاہنے والی بہن زینب بھئیہ جا رہے ہو کہا ہاں تمہارا حسین جا رہا ہے زینب نے آگے بڑھ کے کہا اے بھئیہ جب ماں کا ذکر آیا تھا حسین کو ماں یاد آگئیں اور حسین کو بابا یاد آگئیں زینب کہتی ہیں اے بھئیہ میری بانے ایک وسیعت کیا تھا وسیعت یہ تھی جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے اس کے گلے کا بوسہ لے لینا اس لیے کہ اسی گلے پہ خنجر چلنے والا ہے زینب نے اپنے بھائی کے گلے کا بوسہ لیا اور ادھر حسین نے بھی کہا اے زینب میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ جب آخری موقع آئے تو زینب کے شانوں کا بوسہ لے لینا اس لیے کہ انہی شانوں میں رسن بندنے والی ہے آزادارو حسین میدان کربلا کی طرف بہنا چاہتے ہیں اچانک وہی لمحہ تھا زینب نے کہا اے بھائیہ ان بی بیوں نے حلقہ بنایا ہے آخری دفعہ آپ کی زیارت کرنا چاہتی ہیں حسین واپس پلتے سیدانیوں کے بیچ میں بی بیوں کے درمیان آ کر کھڑے ہوئے نہ جانے مقتل میں یہ جملہ ہے کہ حسین ہر بی بی کے سامنے ٹھہرتے تھے اور رکھ کر گریہ کرتے تھے پھر آگے بڑھ جاتے تھے مقتل میں یہ نہیں ملتا کہ یہ حسین کیوں گریہ کر رہے تھے لیکن شاید اس کی وجہ ہو جس بی بی کے سامنے رکھتے ہوں گے اس کا شہید یاد آ جاتا ہوگا امہ امہ فروہ کے سامنے رکے ہو قاسم یاد آ گیا ہوگا رباب کے سامنے آئے ہوں گے اسغر یاد آ گیا ہوگا لیلہ پہ نظر پڑی علی اکبر یاد آ گیا حسین نے سب کو پرسا دیا آئے پھر اسی دروازے پہ در پہ آگے کھڑے ہوئے لیکن عجیب جملے ملتے ہیں حسین کبھی تائیں دیکھ رہے ہیں کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں آواز گونجی میں یقدم جوادی میرا گھوڑا لے کے کون آئے گا گھوڑا خود سے تو آگے بہ کے آ گیا اے آقا اب تو نہ غازی ہے نہ علی اکبر ہے میں خود آ چکا ہوں حسین نے چاہا کہ گھوڑے پہ بیٹھ جائیں خینے کا پردہ اٹھا چاہنے والی پہن نے اپنے بھائی کی تنہائی کو محسوس کر لیا اے بھائیہ خود کو اکیلا نہ سمجھنا زینب موجود ہے زینب نے بھائی کو گھوڑے پہ بٹھا دیا حسین میدان کربلا کی تب بہنا چاہے رہے ہیں لیکن عجیب ہے گھوڑا آگے بڑھنے میں تیار نہیں ہے اب جو حسین کی نظر پڑی ایک چار سالہ بچی گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی اے میرے بابا کے گھوڑے جو بھی میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جانا حسین گھوڑے سے اترے بیٹی کو اپنے زانو پہ بٹھایا اے سکینہ جاؤ تمہیں اللہ کے حوالے کیا اے سکینہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی آزادارو حسین میدان کربلا کی طرف پہ رہی ہیں عالم یہ ہے حسین جس طرف پڑھتے تھے اس طرف جانے کے بعد اپنے شہدہ کو یاد کرتے تھے ترائی کی طرف گئے آواز یہ اے میرے ابباس اٹھو دیکھو حسین کی جنگ کیسی ہے اپنے اس طرائی کے علاوہ نشیب کی طرف آگے بڑھ رہے تھے اچانک گائیں طرف گھومیں کہ اے بیٹا اکبار کیا حسین کی جنگ نہ دیکھو گے حسین میدان جنگ میں حملے پہ حملے کر رہے ہیں اچانک فضاؤں میں ایک آواز گونجی کیا یتہا نفس المطمئنہ ارجعی الارب کی راضیت مرضیہ اے حسین اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹا سمجھے آپ آواز قدرت کیا رہی تھی زخموں پہ زخم کھا چکے بس اے حسین بس تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس لاشوں پہ لاش لا چکے بس اے حسین بس ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے کچھ امتحان رہنے دو سجاد کے لیے امام حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا یہی وہ موقع تھا ادھر خانہ کعبہ میں عصر کی ازان شروع ہوئی اور میدان کربلا میں قیامت آنے لگی حسین پوشت زلجنہ پہ ڈگمکا رہے ہیں کیسے زمین کربلا کی طرف آئیں سنو گے ازاداروں اچانک وہی لمحہ تھا کہ اب جب حسین پوشت زلجنہ سے زمین کربلا کی طرف آنا چاہتے ہیں ایک تیر چلا سینے میں آگے پہ وست ہوا ایک شقین پتر مارا پیشانی زخمی ہوئی اور پیچھے سے تلواروں سے حملہ ہوا حسین کیسے سملتے اب جو زمین کربلا پہ آئے سن سکیں گے ازاداروں آخری امام کا جملہ ہے میرا سلام ہو میرے جد مظلوم پر کہ جن کا جسم نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا پھر یہ حسین کا جسم کہا تھا سنو گے ازاداروں اتنے تیر پہ وست تھے کہ حسین کا جسم زمین تک نہ پہنچ سکا لیکن ہاں ازاداروں جس حسین کا جسم زمین تک نہ پہنچ پا رہا ہو یہ کیسے ممکن ہوا کہ حسین کا سر سجدے میں چلا گیا حسین نے سجدہ کیسے کیا اس کی ایک حکمت لکھی گئی ہے وہ حکمت یہ تھی کہ جس موقع کے اوپر یہی شمر آگے بڑھا اس نے دیکھا حسین کا جسم تیروں پر ہے سنو گے ازاداروں پشت کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا ادھر کے تیر ادھر نکل گئے حسین کا جسم زمین کربلا پہ آ گیا اسی میدان کربلا کی فضاؤں میں آواز گنجنا شروع ہوئی جنگل سے آئی فاطمہ زہرہ کی یہ صدا امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ مصیبتا امہ جناب زینہ جناب زیدہ عالمیان ہیں جو حسین کے لئے آوازیں رہی ہیں انیس سوہ زخم تنے چاک چاک پر زینب نکال حسین تدبتا ہے خاک بار زینب اپنے خیمے سے نکلیں اپنے بھائی کو بچانے کے لئے زینب آ رہی ہیں لیکن اب جو زینب نے تلاش کرنا شروع کیا نہ حسین دائیں طرف دکھے نہ حسین بھائیں طرف دکھے اب جو ایک بلندی پہ زینب پہنچی دیکھا گودال قتل کا ایک اکیلہ حسین لاگوں کا لشکر ہے کوئی تلوار چلا رہا ہے کوئی نیزے چبھو رہا ہے جو دور کھڑے ہیں وہ تیر برسا رہے ہیں ارے جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ جولیوں میں پتھر لیے ہوئے حسین کے اوپر پتھر برسا رہا تھا زینب نے آواز دینا شروع کیا امافیکم مسلم کیا کوئی مسلمان نہیں بچا ہے رسول کا بیٹا قتل کیا جا رہا ہے کوئی نہیں ہے جو رسول کے بیٹے کی مدد کرنے کے لیے میدان کربلا میں آئے زینب کی آواز کسی نے نہ سنی لیکن ہاں اس بھائی نے ضرور سنی جو خنجروں کے نیچے جو تلواروں کے نیچے لیٹا تھا آواز دی زینب ابھی حسین زندہ ہے خیمے میں واپس جاؤ میں نے بزرگوں سے سنا ہے زینب اب جو خیمے کی طرف پلتی نہ امیدی کے ساتھ پلتی شاید زینب نے اما کو آواز دیا ہو اے اما میں نے آخری کوشش کر لی میں اپنے حسین کو نہ بچا سکی اے اما اب آپ حسین کو سبا لیے گا زینب تو خیمے میں پلت رہی ہیں لیکن عجیب موقع ہے سنو گے ازادارو یہ آخری امتحان تھا جو میدان کربلا میں ہو رہا تھا انبیاء میدان کربلا میں آ چکے تھے رسول میدان کربلا میں موجود ہیں امیر المؤمنین میدان کربلا میں ہیں زہرا میدان کربلا میں ہیں انبیاء نے خود کو پیچھے کر لیا اے نبی پروردگار ہم حسین کے ساتھ نہیں کھڑے رہ پائیں گے ہم سے برداشت نہیں ہوتا نبی پروردگار نے آواز دیا اے امیر المؤمنین علی آپ حسین کے ساتھ کھڑے رہیے گا امیر المؤمنین نے آواز دیا اے زہرا مجھ سے صبر نہیں ہوتا تم حسین کے ساتھ ٹھہر جاؤ حسین نے امیدوں کے ساتھ اپنی ماں کی طرف دیکھا اما تم نہ چلی جانا حسین کا سر اس میدان کربلا میں بطن سے جودہ ہوا اور ادھر اب جنوں کے نیزہ پہ بلند ہوا بس میں نے مسائب کو مکمل کر دیا ابھی شبیحیں آ رہی ہیں یہ شبیحیں جس موقع پہ خیمے میں پہنچی سنیں گے کیا ہوا ذل جنہ اپنی پیشانی پہ خون حسین کو مل کے اب جو خیموں کی طرف پلٹا نہ اس جگہ پہ آ کے رکا جہاں پہ ہمیشہ کھڑا ہوتا تھا نہ زینب کے خیمے کے باہر رکا بلکہ ایک ایسے خیمے کے باہر رکا کہ اب جو پردہ اٹھا ایک چار سالہ بچی خیمے سے باہر نکلی گوڑے کے گلے میں باہر ڈالی آواز دیا جوادہ بھی حل سخیہ بھی ہم کو تل آدشانہ اے میرے بابا کے گوڑے میں سمجھ گئی میرا بابا قتل ہو گیا لیکن بسیدہ نہ بتا دے میرے بابا کو پانی ملا یا میرا بابا پیاسا قتل ہو گیا بابا قتل ہو گیا